السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل برڈرنے چلو دوستو کیسے ہو سب ٹھک ٹھاک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھک ٹھاک رکھے فٹ فارٹ رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دوستو آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یا اس میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پرندے کوئی بھی پرندہ ہو جو بلی کے حملے میں وہ زخمی ہو جاتا ہے یا پھر وہ آگ میں گر کے جل جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے ان کا علاج بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے پرفیکٹ علاج ہے آزما چکا ہوں آپ بھی آزما کے بتانا آپ کو مقصود اس لیے ہوتا ہے دکھانا اس لیے مقصود ہوتا ہے تاکہ پرندوں کا کم سے کم نقصان ہو آپ کے شوق کا کم سے کم نقصان ہو تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں نئے آنے والے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور دوسری گزارش جو ہوتی ہے پرندہ حضرات کے لیے جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں سکپ کیے ویئر دیکھا کریں کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو کرنی ہوتی ہیں وہ خاص باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں آپ سکپ کر جاتے ہیں جس وجہ سے آپ کو سمجھنی آتی پھر آپ پریشانی سے دو چار رہتے ہیں تو دوستو سکپ نہ کیا کریں بڑی مہند سے ویڈیو بناتے ہیں مقصد صرف چینل سبسکرائب کروانا یا ویو یا کوئی اور چیز لینا نہیں ہے مقصد صرف جان بچانا ہے چاہے وہ پرندے کی ہے چاہے وہ انسان کی ہے چاہے وہ بڑز کی ہے آپ کے شوق کی جان بچانا ہے تو بڑز کی جان بچانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ اگر بلکل صرف سبسکرائب کرنے کے لیے آئے ہیں تو نہ کریں کوئی ٹینشن نہیں ہم صرف پرندوں سے پیار کرنے والے اور پرندوں کو پیار کرتے رہیں گے تو دوستو پرندہ پرور لوگوں سے بس ایک گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں سکپ کیے بغیر دیکھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی فائدہ ہوگا اور پھر آپ یاد رکھیں گے کہ انشاءاللہ واقعی محنت کی ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں محنت نظر آئے اور یہ ہماری بتائی ہوئی باتیں عمل کریں اور اس سے فائدہ ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں پھر ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں بس ویڈیو سکپ نہ کیا کریں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں کہ اگر بلی کے حملے میں آپ کا کوئی برز زخمی ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر کوئی بچہ کوئی برز کٹھے رہ رہے ہیں جیسے یہ تین چار ہیں تو ان میں سے کوئی بلی ایک کو زخمی کر دیتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زخم والی جگہ پہ پائیوڈین سے دھونا ہے یا سپریٹ سے نہیں دھونا یہ بات آپ نے خاص خیار رکھنی ہے سپریٹ سے نہیں دھونا آپ نے پائیوڈین سے دھونا ہے پائیوڈین سے دھونے کے بعد آپ نے اس زخم میں حلدی اور تیل کا مکچر بنا کے نرم نرم وہ زخم والی جگہ میں بھر دینا ہے انشاءاللہ زخم والی جگہ پہ جب حلدی اور تیل کا مکچر آپ بھر دیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے کروں فضل سے یہ کوئی چیز بھی لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی زبردست قسم سے انشاءاللہ اس کا یہ علاج ہوگا اور زخم بھی ٹھیک ہوگا اور جراسیم بھی نہیں پڑیں گے لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا ہے یہاں جو بھی پرندہ اگر کٹھے رہ رہے ہوں کوئی کبوتر ہے تو ہوتا ہے تیتر ہے کٹھے رہ رہے ہوں ان میں سے ایک کو مرگا ہے کبوتر ہے اگر ان میں سے ایک کو جو اگر زخمی کر جاتی ہے بلی تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے ان کو دوسرے پرندوں سے الگ نہیں کرنا یہ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں ان کو دوسرے پرندوں سے آپ نے الگ نہیں کرنا کیونکہ پرندہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے اگر آپ الگ کریں گے تو وہ جو اس غم سے اور در کی وجہ سے ہی مر جائے گا آپ نے ان کو پرندوں میں ہی رہنے دینا ان کو الگ نہیں کرنا یہ پرندہ جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی پرندہ ہو بلی کے حملے سے تو شاید بچ جائے لیکن وہ ڈر خوف اور اکیلے پن کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے مر جائے گا تو آپ نے ان کو دوسرے پرندوں سے الگ نہیں کرنا کو اور پائیوڈین سے دھونا ہے اور ہلدی اور تیل کا مکچر لگانا مکچر لگانے کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ پرندہ آپ کا بالکل ٹھیک تھاک ہو جائے گا فٹ فارٹ ہو جائے گا تو دوستو دوسرا اگر اس کے پین ہوتی ہو زیادہ وہ کاٹنے کی وجہ سے تو آپ نے زخم کے نیچے سیڈوں پہ ہلکی ہلکی بام لگا دینی ہے انشاءاللہ درد بھی نہیں ہوگا اور پرندہ آپ کا بچ جائے گا اور دوسری بات جو ہے کہ اگر پرندہ آپ کا کوئی مطلب جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے سوا ہوتی ہے اس سے یہ کھیلتے ہیں اور ان کو تیتروں کو تو یہ سوا دی جاتی ہے تو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا یہ چولے میں آگ ہوتی ہے یا اس کے اوپر جو توا یا تب ہی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا پوٹا خاص کر نیچے لگتا ہے یا پیٹ نیچے لگتا ہے پاؤں نیچے لگتے ہیں تو یہ جل جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا کوئی چیز نہیں کرنی آپ نے کوشش کرنی ہے کپڑے دھونے والا نیل ہو اس وہ ڈالنا ہے فوراں اس کے اوپر اس کے پاؤں پہ یا پوٹے پہ یا پیٹ پہ اگر لگ جائے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دانت جو دانت صاف کرنے کے لیے پیسٹ ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ اس کو نکال کے ہاتھ پہ لگا کے جہاں سے یہ جلا ہوگا وہاں اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے آپ نے کیا کر دینا ہے لیپ کر دینا ہے آپ نے اس سے انشاءاللہ اللہ کے کروں فضل سے ٹوتھ پیسٹ جب آپ جلے والی جگہ پہ لگائیں گے تو آپ کے پرندے کے جلے والی جگہ وہاں چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور اس کو تھنڈک پہنچے گی اور اللہ کے کروں فضل سے آپ کے پرندے بلکل ٹھیک تھاک ہو جائیں گے فٹ فٹ ہو جائیں گے دوستو بات یہی ہے کہ اگر جلا ہوا ہو اور خاص کر کیٹ کا ہو کٹا ہوا ہو تو آپ نے پرندے کو ایک کو دوسرے پرندوں سے الگ نہیں کرنا وہ غم اور درد کی وجہ سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے مطلب ڈر جاتا ہے ڈرنے کی وجہ سے زیادہ پرندے مرتے ہیں تو درد کی وجہ سے اور ڈرنے کی وجہ سے ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے دوستو اور ایک بات دوستو اگر پرندہ آپ کا درد منائے تو آپ بام بغیرہ سائیڈوں پر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ان کو درد بغیرہ بھی نہیں ہوگی اور آپ کے پرندے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پرندوں کو آپ کے شوق کو سلامت رکھے دوستو بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور اگر دوستو ایک اور بات اگر آپ جل جائے یا بلی کیٹ اس کو پرندوں کو کاٹ جائے تو آپ نے کیا کر رہا ہے بخار والا آپ انہیں سیرب بھی لازمی دیں بخار والے سیرب کے کسی بھی پرندے کو کترے لازمی پلائیں تاکہ درد کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے انہیں بخار بھی ہو جاتا ہے اس سے بھی پرندہ ہمارا ضائع نہ ہو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اپنا اور اپنے اردگر سب کا خیار رکھیں اللہ حافظ